موسیقی دوار ایکسپیرینس کیے تھوڑا سا نئی پوت کے لیے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں بتائیے گا مسلم سے آپ نے آغاز کیا اور بریف اگر میں بات کروں تو کیا کچھ کیا سب سے پہلے تو میں خلیج چینل کی انتظامیہ مبارک بات پیش کرتا انہوں نے اتنا اچھا سیٹ اپ بنایا دوسرا مسلم سے بھی میں نے پہلے شروع کیا میں نے اپنی صحابت کا آغاز کیا تھا 1988 جب میں میٹرک کا سٹوڈنٹ تھا اس وقت گجرات میں میں بیس تھا اور مختلف اخبارات کے لیے میں از ایک کارسپونڈنٹ کام کرتا تھا گجرات سے ٹھیک تو کچھ شوق تھا مجھے بچپن سے میرے والد صاحب فوج میں تھے ان کا خیال تھا کہ مجھے فوج میں کو افسر بننا چاہیے لیکن مجھے شروع سے ہی جنلزم میں آنے کا شوق تھا پول کے زمانے سے میں نے لکھنا شروع کیا میں پہلے اردو میں لکھتا تھا پھر جب انگریزی آئی تھوڑی بات پھر انگریزی میں شروع کیا اور مسلم کا میں انیس سو اٹھاسی میں مقرر ہوا گجرات لازا موسا میں وہاں سے پھر میں انگلیش جنللزم کا آغاز کیا جتنے نیوز پھر بعد میں نائٹی وان میں آیا اس کا بھی کارسپونڈنٹ تھا فرنٹیر پوست تھا سارے اخبارات میں کام کیا تھا ایڈیٹوزل پیجز کے لیے آرٹیکل بھی میں نے لکھنا شروع کیا پاکستان ابزرور اس دنوں ان دنوں میں آنے آئے یا ٹیبلائٹ سے اخبار کی شکل میں آیا تھا چھیک تو ظاہر ملک صاحب جو مرموم اس کے جیویڈرزم نے مجھے ایک دفعہ فون کیا کہ آپ سامبھار کیوں نہیں آجاتے میں آر لیڈی ان کے اخبار میں کولم لکھتا تھا ویسے کہتے ہیں کہ عورتوں سے عمر اور صحافیوں سے تنخواہ خاص طور پر مردوں سے نہیں صحافیوں سے پوچھنی نہیں چاہیے بالکل تو پہلی تنخواہ کی کتنی تھی میری ابزرور نے پچیس سور پر پہلی تنخواہ تھی وہاں کی پہلی تنخواہ کی میں اور اس دنوں میں پچیس سور پر بہت بڑی رقم ہوا کرتی تھی تو جب آپ اعزازی لکھتے تھے تب بھی کچھ آپ کو اعزازیاں ملتا تھا دو سور پر تین سور پر ایک آرٹیکل کے آپ میں tین چہ asked آرٹیکل ت Це این چہyer کام لڈکل بڑی خوش تین چہا wandر بہت بڑی رقم لگتی تھی تین چہش سور پر بہت بڑی باح لیکن اس سے زیادہ خوشی ہوتی تھی کہ ہم جو kontribute کرتے ہیں اس کا ہمیں وہ روارڈ میریتے ہیں نے پیسوں سے زیادہ وہ انکریجمنٹ ہوتی تھے وہ اچھی لگتی تھے اس انکریجمنٹ کی وجہ سے پیر hine اب میرا کام آباد پوسٹ ابھی میرا نیا ایوینچر پر آگیا ہے سارا وہ بھی شروع ہو گیا تو اس کا بھی اورینٹیشن ڈیپلومیٹک کی ہے بزنس موڈل کیوں نہیں ہے پاکستانی میڈیا کے باس چینلز میں روز ہماری جو صحافتی تنظیمیں ہیں مظاہرے ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں فیس بک پر لکھ رہے ہوتے ہیں چھے ماہ کی تنخواہ نہیں ملی ورکرز کی بری صورتحال ہے اچھا یہ جو مسئلہ ہے اس وقت بھی تھے پینڈنگ ہوتا ہے یہ ریکارڈ ہے یہ ہم سب کے ساتھ ہے یہ شروع سے یہ ہی مسئلہ ہے یہ کوئب کا نہیں ہے لیکن ایک تو اس میں میں نے دیکھا ہے کہ تھوڑا مالکان کی تھوڑی منٹالیٹی پیسے ہی نہیں پی ان کے پاس نہیں ہے بڑا پیسہ ہوتا ہے ان کے پاس دیکھر کاروبار میں لگاتے ہیں وہ لیکن وہ برکر کو نہیں دیتے یہ کوئی منٹالیٹی ہے بعد اکبار میں نے کافی سارا جو میرا وقت ہے وہ نیشن نغاق گروپ میں گزرا لیکن آپ تو اوبرال ساری انڈسٹری کا اور وہ آپ والی بات کہ انہوں نے زیادہ انویسٹ دوسرے شعبوں میں شروع کرتی ہے کمرشلزم دور صحافی ایک اچھا صحافی بننے کے لیے چاہے شعبہ پرنٹ ہو الیکٹرانک ہو نیو میڈیا ہو کیا ٹپس دیتے ہیں ایک اچھے صحافی کے لیے پھردانی اب اچھا صحافی آپ کس کو کہتی ہیں جو پڑھا لکھا ہے یا جس کے پاس مال بنا سکتا ہے یہ والی ڈیفنیشنز بھی ہے بلکل بڑی اچھی بات گیا آپ میں آج کار اسی کو سمجھے جاتا ہے جس کو چار بندے جانتے ہوں پڑھے لکھے بندے تو بچارے ایسی سٹرگل ہی کر رہے ہیں ابھی تک تو آپ صحافت کے مایار بھی بدل گئے ہیں پہلے زمانے میں آپ نے پوچھا تھا کہ کیا فرق ہے جب ہم کام کرتے تھے کوئی خبر چھپتی تھی اخبار میں اس کا امپیکٹ ہوتا تھا آج کار تو لوگ کہتا ہے جب بردی شاپو ملکب اپنی امپورٹنس ہم نے خود ہی ختم گر دیا ہے اب تو دیکھیں نا میں اپی ای ایس کا ایگزیکٹیو کی کمیٹی میں ممبر ہوں کسی زمانے میں اپی ای ایس کا ٹیرر ہوتا تھا اب تو یہ گرمنٹ والے بھی ایسے ہی ہماری انٹرنل ڈیویشنز صاحبی تنزمیدیوکا آپ دیکھ لیں جب یہ پلاتوں کی بنزر بااند ہوتی آپ دیکھیں کیسے کیسے لوگوں کو پلات کرے ہمیں 32 سال ہو گئیں ہمیں ہی ٹی سال ہوگی ایک تیس سال بعد میں مجھے میمبرشپ پریس کلاب ملی مطلب یہ ایسا اچھے صحافی کی یہ بھی ایک منشن ہے جو کہ باٹی صاحب نے بتا دیا تیس سال بعد میں ممبرشپ ملتی ادروائیس نے سینئر صحافی ہے سینئر صحافی ہیIf شرم پریس کلاب جاتا ہی نہیں کہ یہ گازکا سے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کیونکہ آپ جائیں گے تو وہ سمجھے گے آپ کو نہیں ہے یہ کوئی امبیسی سے آئے ہیں یہ کون ہے تو بلکہ بڑا دلچسپ ایک واقعہ تھا کہ پلاتوں کا ہم نے اپلائی کیا ہوا ہے ابھی تک ملا کوئی نہیں بات اپلائی کر دیتے ہیں تو ایک اس کمیٹی اس میں بڑا کو جونئر سافی نے انہا ڈالا ہوا تھا وہ جب ساب کے نام آرہے تھے تو ہم نے کہا یہ پسکتا ہوا ہے پہ وہ مارے جاوید صدیق صاحب سینے میں نے بتایا آپ اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے نہیں ہوئے تھے یہ سافی ہے بلکل بلکل آج کل کوئی کریٹیریہ ہے ہی بھی بل جو زیادہ بول سکتا ہے جو زیادہ جس کے لیے بول سکتا ہے جس کے لیے جو زیادہ بات نہیں کر سکتا وہ سمجھتا ہے یہی سافی ہے انٹرو لکھنا خود سے لکھنا یہ ختم ہو گیا سرچ کیا گوگل کیا کوپی کیا پیش کیا نام ڈالا داد سکتا ہے آپ نے بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک چھیڑا ہے آج کل زیادہ تھا یہ لوگ یہی کرتے ہیں میں نے انٹرنشپ کے لیے کچھ لوگوں کو بلایا تو میں نے کہا یہ اردو ایس کی انگریزی کروں میں نے گوگل مارا ٹرانسلیٹ کر کے لیے دے دیا اور پھر مفہوم اس کا آپ کو سمجھ آگیا ہوگا کیا بنا کس کو ایڈیلائز کرتے تھے کس کو کریٹ دیں گے اس وقت تو کسی کو ہمیں میں الداف بہت ساتھ ان کو بڑھتا تھا یہ اردو میں بہت اچھا لکھتے تھے انگریزی میں بہت اچھا لکھتے تھے ان کو پڑھ پڑھے ای بی اچھ جیفری صاحب ہمارے اصطروں کا سلیم بخاری صاحب کو ریڈر ہے وہ بھی ہمارے اصطادوں میں ہیں ان کو ان سے سیکھا ہم نے ان کے ساتھ کام بھی کیا نوجوان صحافی کس کو پڑھے اردو میں یا انگلیش میں انگریزی میں اب تو ایس اچھ میں خود بھی اتنا نہیں پڑھتا مطلب اب ڈان مابی فاد صاحب میرے کلیگ بھی ہیں وہ بھی اچھا لکھتے ہیں باقی انگریزی میں اور یہ شفکا محمود تھے یہ جو منسٹر ہے یہ بہت اچھے رائٹر تھے جب یہ ڈیوز میں لکھتے تھے میں ان کو ہی پڑھتا تھا ان کی کوالیٹی یہ تھی کہ چھوٹے چھوٹے لفظوں کے سینٹنس اور انتہائی آسان انگلش چونکہ ہونی چاہیے کام ہے آسان انگلش اور یہ شفکا صاحب دکھتے تھے ایمیل پہ بھی ان کو فیڈ بیئر بھی بڑھا یہ کرتے تھے کہ اس طرح ہے آپ کی محارت یہ ہے کہ آپ چھوٹے بہر کے آپ کے فکریں ہوں بلکل آسان انگلش عام بندے کو بھی سمجھا جائے یہ بہت کام رائٹرز میں ہیں آج کل تو لوگ جس کو جتنی انگریزی آتی ہے وہ ساری ایک آرٹیکل میں لکھنا چاہتے ہیں ہم بھی لکھتے تھے شروع میں بکشنی سے مشکل لفظ نکال کے لکھتے تھے یہ اصل تو آسان انگلش لکھنا مشکل ہے بہت ہی خوبصورت پیغام آپ نے دیا یہ جو آسان لکھنا ہے صحافت خبر آسان عام فہم ہونی چاہیے چاہے کوئی بھی پڑھا ہے اسے سمجھ آنی چاہیے جیسے کہ آج انصر محمود بھٹی نے ہمیں ایسے ٹپس بتا دی ہیں ایسے گروہ بتا دی ہیں کہ پاکستان میں کون کون سے خزانے ہیں اور ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں اور خاص طور پر اگر آپ صحافی بننا چاہتے ہیں تو آپ کیسے کیسے سکل سیکھ سکتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کو محنت کرنی ہے کاپی پیسٹ نہیں کرنا اسی پیغام کے ساتھ فوج اکل سمرانہ کو اجازت دیجئے دیکھتے رہیے خلیج نیوز استانبار